دوستو تیرہ نومبر دوہزار ساتھ بھی بہت سے دیگر دنوں کی طرح ایک عام سا دن تھا لیکن تاریخ میں اس دن کو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اس روز پرویز مشرف نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی جو ان کے دور اقتدار میں ہونے والی غلطیوں کی تعداد بڑھا کر ان کے زوال کا باعث بنی میں ہوں محمد زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈی بالاسی یوٹیوب چینل دوستو ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کے آخری 365 دنوں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کی حوصلہ افضائی لازم کریں دوستو پرویز مشرف نے ایک عبوری آئینی حکم یعنی پی سیو جاری کرتے ہوئے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے آئین کو موتل کر دیا چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو بدطرف کر کے پریس پر پابندیاں لگا دی اور ملک میں سرکاری ٹیوی کے علاوہ دیگر نیوز ٹیلیویزنز کو بند کر دیا گیا سیاسی قائدین کو گرفتار کر کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا اور جیلے احتجاج کرنے والوں سے بھر گئے ملک بھر میں ایمرجنسی کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب ایوان صدر میں جرنل پرویز مشرف کی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعکل ہوئا اجلاس میں حکومت کے قانونی مشیروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افتران میں بھی شرکت کی اور جرنل پرویز مشرف کے صدارتی انتخاب کو خلاف آئین قرار دیے جانے کی صورت میں متبادل انتظامات کے بارے میں مشاورت کی اس سے قبل وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس میں پیر اور وزارت اطلاق کے عالی حکام نے شرکت کی جس میں ملک میں نافذ الاول میڈیا پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا گیا ملک میں گزشتہ چار روز سے ایمرجنسی یا مارشاللہ کے نفاظ کی باتیں تواتر کے ساتھ ہو رہی تھے تاہم حکومتی ترجمان کی طرف سے ان کی جھوٹی تردید کر کے عوام کو بے وقف بنایا جا رہا تھا یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ صدر پرویز مشرف کی اہلیت کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر فیصلہ بارہ نومبر دوہزار ساتھ کے بعد متبقی ہے یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ یہ فیصلہ پرویز مشرف کے خلاف آنے والا ہے اس وقت تک حکومت کی طرف سے یہ اطلاعات بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ اگر فیصلہ پرویز مشرف کے خلاف آیا تو ملک میں مارشاللہ یا ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے ان اطلاعات کو پھیلانے کا مقصد دراصل سپریم کورٹ کے بینچ کے صاحبان کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ وہ فیصلہ سوچ سمجھ کر دیں دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ ایمرجنسی کے نفاظ کی اطلاعات آ رہی تھی اس لیے معروف قانوندار احتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں ایمرجنسی کے ممکنہ نفاظ کے خلاف آئینی درخواست دائر کا رکھی تھی اس درخواست کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ایمرجنسی کے نواز سے ایک روز قبل بارہ نمبر دوہزار ساتھ کو ہی سنایا تھا سپریم کورٹ کے ججوں نے عبوری آئینی حکم کو کالادم قرار دیتے ہوئے تمام فوجی اور سبل حکام کو ہدایت کی تھی کوئی بھی پی سیو کے تحت خدمات سر انجام نہیں دے گا اور نہ ہی پی سیو کے تحت حلب اٹھائیں احتضاز ایسے نہیں یہ درخواست پی سیو کے خلاف دائر کی یہ درخواست سدر کے کاغذات نامزدی کی منظوری کے خلاف دائر شدہ درخواست کی سماعت کے دوران دائر کی گئی ایک صحافی کے لیے ان واقعات کی اہمیت بہت زیادہ تھی لیکن ہر نئے واقعے کے ساتھ ہی پرانا واقعہ دب جاتا اور نئے واقعے کے بارے میں خبر کے حصول کی باگ دور شروع ہو جاتی یہی حال کچھ اس وقت کے میڈیا چینلس کا تھا اس وقت پرائم میسٹر ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہو رہا تھا اور اطلاع کے مطابق عالی حکام ملک میں نافذ العمل میڈیا پولیسی کا اثر نو جائزہ لے رہے تھے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ایوان سطر میں ہونے والے ایک اجلاس میں ملک کے عمومی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد پولیس ذرائع سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ پنجاب کانٹریلی کے پندرہ سو جوانوں کی خدمات اسلام آباد انتظامیاں کے حوالے کی جا رہی تھے شام پانچ بجے سے ذرہ دیر بعد ملک کے بڑے شہروں میں کیبل آپریٹرز نے نیجی نیوز چینل کی نشریات بند کر دی اس اقدام سے متاثر ہونے والے بھی ٹی وی چینزوں میں اے آر وائی نیوز اور آج جی وی شامل ہیں پیمرہ حکام نے احالات حضرہ سے متعلق پروگرام نشر کرنے والے ایف ایم ریڈیو سٹیشنوں کو بند کر دیا اسلام آباد میں پاور نائنٹی نائن اور کراچی میں مست ایف ایم وان زیرو تھری اس اقدام کی زد میں آئے اس کے ساتھ ہی سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی سے اعلان کیا گیا کہ چیف آف آر وائی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھے اور آئین موطل کر کے عبوری آئینی حکم نامت جاری کر دیا ہے صدر پرویز مشرف نے ایمرجنسی بطور آرمی چیف لگائی اور آرمی چیف کا عوضہ چھوڑنے سے پہلے اسے ہٹانے کا اختیار صدر ملکت کو دے دیا بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں صدر کو ایمرجنسی لگانے کا اختیار حاصل نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس لیے یہ ایمرجنسی نہیں بلکہ مارشاللہ ہے تاہم پاکستانی ماہرین نے اس سے ایمرجنسی پلس قرار دیا صدر پرویز مشرف نے اپنے اس اقدام کا دفاق عوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے بعض افراد کی وجہ سے ایمرجنسی ناگذیر ہو گئی تھی ایمرجنسی کے تحت آئین کے بعد اول میں دیئے گئے چاند حقوق موطل کیے گئے حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی تھی جس کے باعث ملک بھر میں خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے اس لیے دہشتگردی کی روک تھام کے لیے حکومت کو مزید افتیارات درکار ہیں جن کی مدد سے دہشتگردی پر جلد قابو پا لیا جائے گا یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مارچ اور اپریل کے صرف دو ہفتوں میں ہی شمالی بھتیرستان میں کم و بیش اٹھائی سو شدت پسند ہلاک ہوئے تھے حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہاں دو تین دھماکوں میں امن و آمان بحال کرنے والے قبائل امائیدین بھی دل ملا چکے ہیں ایک دھماکے میں جرگاہ میں شامل کئی افراد بھی جہاں پاک ہوئے تھے ان میں بعض غیر ملکی باشندے بھی شامل تھے امرجنسی کے نفاظ کے ساتھ ہی پی سیو کے تحت حلف اٹھانے والے ججز کو بدطرف کر دیا لیا امرجنسی کے نفاظ کے ساتھ ہی صدر مشرف نے عبوری آئین بھی نافذ کر دیا جس کے تحت نئے ججزوں سے حلف لیا لیا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس عبد الحمیر ڈوگر نے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا ان کے ساتھ تیم دیگر ججوں نے اپنے اہدوں کا حلف اٹھایا جسٹس سید سعید نے کراچی میں اپنے اہدے کا حلف اٹھایا کوئٹہ میں جسٹس امان اللہ یاسین زائی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا جبکہ ہائی کورٹ کے چار دیگر ججوں نے بھی نئے عبوری آئین کے تحت حلف اٹھایا کراچی میں چیف جسٹس محمد افضل سمرو سبیت سندھ ہائی کورٹ کے چار ججوں نے پی سیو کے تحت گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران حلف اٹھایا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے علاوہ بارہ ججوں نے عبوری آئینی حکم کے تحت اپنے اہدوں کا حلف اٹھایا جبکہ چار مزید ججوں نے اگلے روز اتوار کو حلف اٹھایا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چھے ججوں نے ہفتے کی رات اپنے اہدوں کا حلف اٹھایا دوستوں جس وقت امرجنسی لگانے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ رکنگ بینچ نے چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ملک میں امرجنسی نافذ کرنے کے نظم کو کالا دم قرار دے دیا تاہم نئے پی سیو ججز نے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ وضاعت کی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ رکنگ بینچ کی جانب سے امرجنسی کو کالا دم قرار دینے کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے امریکہ برطانیہ اور بھارت سمیت متعدد عالمی موالک نے پاکستان میں ہنگامی حالت کے نفاظ کو مایوس کن قرار دیا برطانیہ وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اس صورتحال میں شدید فکروند ہے جبکہ نئی دلی میں بھارتی سرکاری ترجمان نے کہا کہ پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اس پر بھارت کو افسوس ہے کینڈا کی حکومت نے جنرل پرویز مشرف کے اس اقدام کی شدید مزمت کی دوستو یہ تھی آج کے بیڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ پرویز مشرف نے ملک میں امرجنسی کیوں لگائی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بے نظیر بھوٹو کو کیسے اور کیوں قتل کیا گیا اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کریں موسیقی